موسیقی نفجو سنگھ سدھو پٹیالہ سے چلے تو تھے دلی راہل گاندھی اور پرینکہ گاندھی سے ملاقات کرنے کے لیے لیکن آج پورے دن کے انتجار کے باوجود نفجو سنگھ سدھو کی ملاقات نہ تو راہل گاندھی جو ہو سکی نہ ہی پرینکہ گاندھی سے اس وقت ہم لوگ دس جنپت میں موجود ہیں اور اس وقت دس جنپت کے بھیتر کانگریس ادھاک سونیا گاندھی کے ساتھ ساتھ راہل گاندھی اور پرینکہ گاندھی موجود ہیں لیکن راہل گاندھی نے اپنے گھر سے نکلتے ہوئے جب وہ دس جنپت کی طرف آ رہے تھے اور پترکاروں نے ان سے پوچھا کہ نفجو سنگھ سدھو سے کیا وہ ملاقات کریں گے تو راہل گاندھی نے صاف کہہ دیا کہ آج ان کی نفجو سنگھ سدھو سے کوئی ملاقات نہیں ہونی ہے دراصل اس پورے معاملے کی شروعات تب ہوتی ہے جب کل نفجو سنگھ سدھو کی طرف سے یہ جانکاری دی جاتی ہے کہ وہ دن لی راہل گاندھی اور پرینکہ گاندھی سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور آج پورے دن راہل گاندھی کے گھر پر دس جنپت یعنی سونیا گاندھی کے گھر پر اور پرینکہ گاندھی کے آواز پر لگاتا اور پترکاروں کا جماورہ بچا رہا ہے اس امید سے کہ نفجو سنگھ سدھو پہلے تو یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ سرک مالک کے جریعہ آ رہے ہیں اور اس میں چار سے پانچ گھنٹے تک کا وقت لگ سکتا ہے لیکن جب یہ جانکاری ملے کہ نفجو سنگھ سے دلی پہنچ چکے ہیں اور یہ بھی رہا کہ وہ کہاں پہ ہیں لگاتار کوشیزوں کے بابجود نفجو سنگھ سدھو دلی میں اس وقت کہاں موجود ہیں اس کی کوئی جانکاری نہیں ہے نہ وہ راہل گاندھی کے گھر پر پہنچے نہ سونیا گاندھی سے ملاقات کرنے کے لیے پہنچے اس بیچ راہل گاندھی ضرور اپنے گھر سے دو بار دس جنپت یعنی جو ٹھیک میرے پیچھے آپ دیکھنے سونیا گاندھی کے گھر کے لیے آئے اور دوسری بار جب راہل گاندھی اپنے گھر سے نکلے تو پترکاروں نے ان سے پوچھا انہوں نے کہا صاف کہ نفجو سنگھ سدھو سے آج کوئی ملاقات نہیں ہونی ہے اصل پنجاب کے سیاسی سنکٹ کو دور کرنے کے لیے یہ مانا جا رہا تھا کہ راہل گاندھی اور پرینکہ گاندھی سے نفجو سنگھ سدھو کے ملاقات کے بعد کوئی بیچ بچاؤ کوئی سمادھان کا راستہ نکل سکتا ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کانگریس سنگھ سدھو کو کنونس کرے گی کانگریس سنگھ سدھو کی وہ بات مان جائے لیکن ابھی تک فلحال نفجو سنگھ سدھو کی راہل گاندھی اور پرینکہ گاندھی سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی ہے اور راہل گاندھی نے صاف طور سے آج ملاقات سے انکار کیا ہے وہ میت کی جا رہی ہے کہ کل شاید کانگریس لیڈرسپ نفجو سنگھ سے دوسرے ملاقات کرے اور اس کے بعد پنجاب کانگریس کے اندر جو یہ آنترک انترکلہ چلنا ہے اس کو سماپ کرنے کے لیے اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی دیسا نردیس جاڑی ہو کیمرمن آکاز کے ساتھ اجے جہاں دینک سویرہ دلی الیشا بیگم ایک عورت دا دکھ ہی عورت ہی سمجھ سک دی ہے روحانی ایتے کالی شکتیاں دی مالکن دنیا دا سب تو چمتکاری علم میرے کو لے میرے کی تینو کوئی کٹ نہیں سک دا کالا علم کرنا آتے توڑنا ہار ایک دے واس دے گال نہیں پریشانی جی میں لب میریج پتی پتنی چھ چکڑا سوتندشمنت چھوٹکارا تلاک کیس بری سپنے ویدیش جاترہ بری سنگجر نشا چھوڑونا بیماری چھ دوا نا لگنا وشکرانیک سچائی ہے وشکران کرو من چاہا پیار پاؤ کی تو ہٹی کس مجھ لوٹری دا یوگ ہے جا نئی سچائی جانو لوٹری نمبر پاؤ پامیچھے سو نینجا ہووی چا لوٹو میکس گیارا کینٹیج کرواؤ ہر پریشانی دا حال کر بیٹھے اسٹامپے پر تے لکھ کے لبو کم دی گرانٹی جا کہنے تو باہر ہے ترنت سمپر کرو تو ہٹی ہر گل گپت رکھی جاوے گی علیشہ بیگم